ایک شخص بھگوڑا اشتہاری مجرم جو اس ملک سے عربوں روپے لوٹ کے ملک کو کھا گیا انہی گرفتاری نہیں دیں گے پولیس کے پاس عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اور یہ کیسا انصاف ہے کہ نیب کا پراسیٹوٹر پہلے سے موجود ہے اس کو پتا ہے یا یہ ٹرسٹ والی وہ دونوں کینسل کر دی گئی آج کا دن سب سے اہم اس لیے ہے کہ ایک شخص بھگوڑا اشتہاری مجرم کل اس کی زمانت کے لیے چند منٹس میں وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن بھی کسی اور کی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پٹیشن کے اوپر کوئی ابجیکشن بھی نہیں آیا نہ صرف ابجیکشن نہیں آیا بلکہ چند منٹس میں ہی بینچ تشکیل ہو گیا اور بینچ بھی وہ تشکیل ہوا جو کہ نیا بینچ کہہ سکتے ہیں حالانکہ انہی اپیلوں کے اوپر آل لیڈی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس موسن اختر کیانی صاحب یہ پارٹلی ہرڈ کر چکے ہیں اور کئی ان کی ہیرنگ ہو چکی ہیں اور جب ایک بینچ ایک طرح کا کیس ڈیسائیڈ کر دے یا وہ سن چکا ہو جس طرح مریم نواز کا کیس تھا وہ کہ چیف جسٹس اور جسٹس موسن اختر کیانی کا بینچ تھا لیکن بینچ کی تشکیل بھی بدل گئی اور چند منٹس کے اندر اندر عجیب طرفہ تماشا ہے کہ وہاں پراسیکیوٹر جنرل صاحب بھی پیش ہو گئے ہیں ان کو کس نے نوٹس کیا تھا کس نے ان کو بتایا تھا کہ جی آپ آ جائیں اور آ کر کے اس فیسلیٹیٹ کریں ان کی زمانت کو پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی نظیر نہیں ہے ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک اشتہاری مجرم ہو جس نے میسیوز آف بیل بھی کیا ہو جو کہ جرم کرنے کے بعد ملک سے بھاگ کے چلا گیا ہو اور پوری دنیا میں گھومنے کے لیے ان کے پاس ٹائم اویلیبل ہو پوری دنیا کے لیے وہ صحت مند ہو لیکن پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہ ہو اور اس کے بعد اشتہاری ہونے کے بعد ان کو کسی طرح کی زمانت دیا جانا یہ قرین انصاف نہیں ہے کام صرف یہی تک بند رہی ہوا آج کے لیے جو نوٹس ہوا آج ہمارے دو پٹیشنز عمران خان صاحب کی زمانت گرفتاری کے حوالے سے درخواست زمانتیں آج آلیڈی فکس تھی نوٹس موجود تھے ان کو اور وہ نوٹس ہونے کے باوجود آج ہماری درخواست زمانتیں دونوں توشہ خانہ والی نیب کے حوالے سے اور القادر ٹرسٹ والی وہ دونوں کینسل کر دی گئی ڈی لسٹ کر دی گئی بائی دی آرڈر اف دی چیف جسٹس اس آباد ہائی کورٹ جبکہ ان کی جو بیل پٹیشن ہے جو خود موجود ہی نہیں ہے جو اس ملک سے عربوں روپے لوٹ کے ملک کو کھا گیا اور ملک سے باہر سلا گیا اور قانون اور انصاف کا نظام ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ جی آئیں آپ کو ہم آ کر ریلیف دیں لیکن یہ قابل افسوس بات ہے پاکستان میں اگر عدلیہ کے اوپر اعتماد اٹھ گیا قانون اور انصاف کا اگر دورہ میار پبلک کے سامنے آیا تو یہ وہ واحد فورم ہے کہ جہاں سے لوگوں کو ایک انصاف ایک آس امید ہوتی ہے اگر وہ امید چھوٹ گئی تو افرہ توفری ہوگی انتشار ہوگا اس کا نقصان ملک کے داروں کو ہوگا اس کا نقصان ملک کو ہوگا کیا انصاف کی نظر میں قانون کی نظر میں ہر شخص برابر نہیں ہے جس کے اوپر آلیڈی نوٹسز ہو چکے ہیں ہماری درخواست زمانتوں کے ان کو تو آپ کینسل کر دیتے ہیں بائی دی آرڈر آف دی کورٹ اور ہمیں نوٹس ہونے کے باوجود آج ہمارے کیسز نہیں فکس ہوتے اور اس شخص کا کیس فکس کرتے ہیں جو کہ ایک بھگوڑا ہے اور اس کے بارے میں آلیڈی ایک نظیر موجود ہے پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے آنریبل ممبر پنجاب آر کونسل ہیں ان کا نام ہے آصف آصف کو ایک جج صاحب کے ساتھ تختلق کلامی ہوتی ہے اور ان کو ایک مہینے کی سزا ہوتی ہے جو کہ قابل زمانت ہے قابل زمانت جرم میں ہم نے انٹرکوٹ اپیل فائل کی لیکن اتراز یہ آیا کہ آپ پولیس کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کریں عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حسیت نہیں ہے ہم نے اس سبڈیکشن کے اور اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں لے آئے جسٹس تارک مسود صاحب اس کورٹ میں بیٹھ کے ان کا جو آرڈر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جب تک آپ اپنی گرفتاری نہیں دیں گے پولیس کے پاس عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی قانونی حسیت نہیں ہے اور یہ دوہزار پندرہ اسی امار میں بھی یہ بات تیہ ہوئی تو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص نہ صرف عدالت میں آیا ہے نہ اس نے بائیومیٹک ویریفکیشن کرائی ہے وہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا کوئی کانسپ قانون کی نظر میں آئین کی نظر میں کوئی حسیت نہیں رکھتا وہ جائیں وہ جیل میں جانے کے بعد وہ اپیلیں ریسٹور کرائیں اور اپیلیں ریسٹور کرنے کے بعد اگر زمانت کے لیے اپلائی کریں تو پھر ہو سکتا ہے پروٹیکٹیو ویل کبھی کسی مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتی اور یہ کیسا انصاف ہے کہ نیب کا پراسیکیوٹر پہلے سے موجود ہے اس کو پتا ہے کیا یہ سارا نظام ایک شخص کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے اگر یہ ہمارا آئین اور قانون اور نظام انصاف ہے جس کا دوہرہ میار ساری پبلک دیکھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور افسوس ہی بنتا ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں سر آپ ایک جلسہ نہیں ہے آپ کو درکہ انصاف کو ایک جلسی کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پر لاہور میں ایک بڑا سجائن گیا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا کیا دیں گے اس میں پی ٹی آئی نے ایک سو سے زائد مقامات پہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے اور آج تک کسی ایک موقع پہ بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی بلکہ کرک میں ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز نے جلسہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں مردان اور سوات میں کارنر میٹنگ بند چار دیواری کے اندر کی تو ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے ان کو جلو میں بند کر دیا گیا اسی طرح چودہ اگست ہو یا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج ہو یا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج ہو کسی بھی جگہ پہ تمام پارٹیز کو اجازت ہے جبکہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھا کے جلو میں بند کر دیا گیا یہ دوہرہ میار ساری قوم پبلک اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کو دیکھ رہی ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ارضی ہے آپ کہتے تھے کہ انصاف شرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تو اتنا تیز انصاف ہو رہا ہے آپ یہاں انصاف اور نا انصافی دونوں چیزیں ہیں انصاف کا قتل سرعام ہوتا ہوا نظر آ رہے اور نا انصافی ہوتی ہوئی سرعام نظر آ رہی ہے اس یونیورسل میکزم کے برعکس انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نا انصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سرعام مجھے یہ بتائیے گا امران خان صاحب کی کیسز میں نئی مہدر پتیشن دائر کی جاتی تھی جسے اتراز لگا کر واپس کر دیا جاتا تھا کل بھی ایک بیل پتیشن دائر ہوئی جس پر کوئی اتراز نہیں لگایا گیا ساتھ میں یہ بھی بتا دی جیگا کہ سبل کیسز میں تو اٹرنی کی درو بیل پتیشن دائر کی جا سکتی ہے یہ ایک روایت موجود ہے بولداری مقدمات میں کل تاریز میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اس کی کوئی قانونی ایسیت یا اجازت ہے دیکھیں کریمنل کیسز میں کسی صورت اٹرنی کے طور پر آپ نہیں پیش ہو سکتے کوئی کریمنل کیس ریجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتا نہ ہی داخل ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی بھی اٹرنی کے طور پر کوئی پیش ہو جائے یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے اور جس کے اوپر ریجسٹر آر آفیس نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا دورہ میار اور نائنصافی سب کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تینک